رات کے تقریباً تین بج رہے تھے سوسائٹی میں بلکل سنناٹا پسرا ہوا تھا سب گہری نیند میں سو رہے تھے یہی سے کچھ دوری پر ہم جنگل میں کچھ لڑکے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو آگ جلا کر اس کے ارد گرد جھوم رہے ہیں نشا کر رہے ہیں فول پارٹی چل رہی ہیں انہی کے ساتھ کا ایک بندہ کسی مصبت میں پڑ چکا تھا اس کے تن پر ایک بھی لتتا نہیں بس کسی سے ڈر کر وہ ایک سر میں بھاگے جا رہا تھا آخر کیا ہوا ہوگا اس کے ساتھ خیر جو بھی ہو اگلی صبح ہم ایڈم ان کے بیٹے رائن اور تھومس سے روبرو ہوتے ہیں آج سکول میں ڈیڈ ورسز کڈز کا میچ تھا دونوں باپ بیٹے سکول پہنچ کر بھیڑ گئے یہی پر ایک لڑکی تھی جو ایڈم پر برابر نظر رکھیں ہوئے تھی جیسے ہی موقع ملا وہ ایڈم کے پاس آ کر بیٹھ گئی بتانے لگی کہ وہ ان کی پتنی کے سارے سیکرٹ جانتی ہے ایڈم کو بڑا تاجب ہوا کہ کوئی سٹرینجر ان کے بارے میں ایسے کیسے جان سکتی ہے سٹرینجر نے یاد دلائیا کہ ان کی پتنی کورین دو سال پہلے پریگنٹ ہوئی تھی اور کچھ مہینے میں مسکیرج ہو گیا تھا اصل میں وہ پریگنٹ تھی ہی نہیں صرف ایڈم کو اپنے سے دور رکھنے کے لیے جھوٹ بولی تھی بیبی بمپ وغیرہ سب کچھ نکلی تھا اگر یقین نہیں ہوتا تو اپنے کارڈ کے ٹرانجیکشن میں نوویلٹی فنسی کا نام ڈھونڈ لو یہ لڑکی یہی تک نہیں رکھی ایڈم کے دونوں بیٹوں پر بھی پرشنو آچک چنھ لگاتی گئی کہ ساید اس کے بیٹے بھی اس کے نہیں ہیں یہ سب جان تو ایڈم کچھ سیکنڈ کے لیے سن پڑ گیا تب تک وہ سٹرینجر چھٹ پٹ وہاں سے نکل گئی من میں کئی سوال لیے وہ ترنت گھر پہنچا اپنی بیوی کو فون لگایا مگر اس کا فون سوچ آف تھا وہ کہیں کونفرنس کے لیے گئی ہوئی تھی ایڈم کو شک ہونے لگا تھا کہ وہ کونفرنس میں جانے کے بہانے اس کو چیٹ تو نہیں کر رہی فورن اپنے کریڈٹ کارڈ کے ٹرانزیکشن لسٹ میں نوویلٹی فنسی سرچ کیا پتا چلا کہ سچ میں اس کے کریڈٹ کارڈ سے نوویلٹی فنسی سائٹ پر پیمنٹ کیا گیا تھا گوگل پر ڈائریکٹ نوویلٹی فنسی سرچ کیا مگر کچھ کام کا انفرمیشن نہیں ملا جس کے بعد بینک کاسچومر کیر کو کال کیا بقاعدہ ڈیٹ وغیرہ کے ساتھ بتایا کہ اس کے کریڈٹ کارڈ سے پیسے کٹ گئے ہیں جبکہ اس نے نوویلٹی فنسی سے کوئی پروڈکٹ خریدا ہی نہیں کاسچومر کیر نے چیک کیا تو نوویلٹی فنسی کے ساتھ انگینت سائٹس لنک تھے اس لیے انہیں فائنڈ کرنے میں کچھ ٹائم لگے گا پتہ لگا کر وہ ان کے رجسٹر ای میل آئی ڈی پر جانکاری بھیج دیں گے تب ہی ٹومس اپنی فرنڈ ڈیزی کو لے کر آدھاکا تراصل ڈیزی کے گھر پر کچھ پروڈلیمز تھی اس لیے آج رات وہ یہی رکنا چاہتی تھی جب وہ اپنے ماں سے یہاں رکنے کے لیے پرمیشن لے کر آئی ہی ہے تو ایڈم کو اس کے یہاں رکنے سے کوئی دکت نہیں تھا دیر رات تک یہ دونوں جگہ رہے تب ہی کسی نے ان کے کھڑکی پر پتھر پھیکا اصل میں وہ ان کا دوست مائک تھا تینوں چپکے سے پارٹی کرنے نکل گئے یہ ریڈ پارٹی پاس کے جنگل کے قریب چل رہا تھا سب نشے میں دھت ہو کر ناچ گا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے یہ لوگ بھی انہی کے رنگ میں رنگ گئے ان میں کچھ چہرے ایسے ہیں جنہیں آپ کو یاد رکھنا ہوگا اگلی صبح ہم سینئر ڈیٹیکٹیف جوہانا اور اس کے جونئر ویسلی کو دیکھتے ہیں صبح صبح ہی کچھ کرائیم کی خبر ملی تھی یہ دونوں گھٹنا ستھل پر پہنچے کسی نے ایک ایلپکا کو مار کر روڈ پر پھیک دیا تھا کیول ایلپکا کا دھڑ ہی تھا سرغائب تھا اس کے پیروں پر انسانی دانت کے کاٹنے کے نشان بھی تھے آس پاس سے پوچھتاچ وغیرہ کر کے جب یہ لوٹ رہے تھے تب ہی ویسلی کو روڈ کے اس پار جنگل کے کنارے کچھ دکھا پتا چلا کہ یہ کسی لڑکے کا جیکٹ تھا آگے بڑھے تو اور سامان وغیرہ بھی ملتے گئے ان کو سمجھتے دیر نہیں لگا کہ یہاں ضرور کچھ گڑھ بڑھ ہوا ہے پیروں کے نشان کو فالو کر ویسلی آگے گیا تو وہاں کا نظارہ دیکھ چلا اٹھا اسے ایک باڈی ملی جوہانا فوراں اس باڈی کی طرف بھاگی جبکہ ویسلی بیک اپ تتھا ایمبولنس وغیرہ بلانے کے لیے فون کیا وہ کوئی نو جوان لڑکا تھا جس کی سانسیں ابھی بھی چل رہی تھی دوسری طرف ایڈم اپنے کسی کلائنٹ سے ملنے نکل چکا تھا اس کے کلائنٹ کا نام تھا مارٹن جو کی ریٹائرڈ پولیس افسر تھا اس نے ایک لائر کو اپنے بیسمنٹ میں قید کر رکھا تھا تو بات ایسی ہے کہ اس ایریے کے سارے گھر بک چکے ہیں ریڈیولپمنٹ ہونے والا ہے ایک لوتا مارٹن ہی ایسا شکش تھا جو کی اپنے گھر کو بیچنا نہیں چاہتا اس کی وجہ سے ان کا پورا پروجیکٹ اٹکا پڑا تھا بار بار کمپنی کے لائر اسے پریشان کرنے آ جاتے تھے اسی لیے آج اس نے ایک کو مزہ چھکا دیا ایک گھنٹے اسے بیسمنٹ میں قید کر کے رکھا رہ گئی ایڈم کی بات تو وہ مارٹن کا لائر ہے اس لائر کو ایک آنٹ میں لے جا کر سمجھا دیا کہ اس کے کلائنٹ گھر بیچنا نہیں چاہتے اس لیے انہیں پریشان کرنا بند کرو معاملہ سلطا کر گھر پہنچا تب تک کورن بھی آ چکی تھی اتنے میں بینک سے ای میل بھی آ گیا ڈیزی کی موم بھی آ دھم کی دراصل انہیں اور ڈیزی کو سکول جانا تھا ان کی چھوٹی بیٹی ایلی کی طبیعت خراب تھی اس لیے اس کا دھیان رکھنے کے لیے اسے ایڈم کے پاس چھوڑ گئی کورن اور وکی پڑوسی تو ہے ہی ساتھ ساتھ ایک ہی سکول میں ٹیچر بھی ہے ان دونوں کے بچے بھی ان کے ہی سکول میں پڑھتے ہیں وہی ایڈم گھر میں داخل ہوتے ہی کام پر لگ گیا بینک سے جو ای میل آیا تھا اس میں تین آئی پی اڈریس تھے دوسرا فیک انجری تتھا تیسرا فیک پریگننسی کے بارے میں تھا اس سائٹ پر بقاعدہ جانکاری دی ہوئی تھی کہ کیسے وہ فیک پریگننسی کے سارے ڈیٹینل وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں بیسکلی جو لوگ سروگیسی سے بچہ چاہتے ہیں جو کی اللیگل ہے وہ فیک پریگننسی کا سہارا لیتے ہیں مگر کورن کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی وہ فوراں اس سے بات کرنے کے لیے گارڈن میں لے گیا ساری باتیں بتایا کہ اس نے فیک پریگننسی کا ناٹک کیوں کیا تھا کورن حیران رہ گئی کہ اسے دو سال پہلے کی بات کیسے پتا چلی تو بات ایسی ہے کہ ان دنوں وہ لنج کے سمیے سکول کے پاس والے بک کیفے جایا کرتی تھی وہاں ایک سجین نام کی عورت سے اس کی دوستی ہو گئی سجین پریگننٹ تھی اور اس کا آٹھوہ منت چل رہا تھا کچھ دن بعد وہ کیفے آنا چھوڑ دی کورن کو لگا کہ اس کی ڈیلیوری ہو چکی ہوگی مگر تاجب تو تب ہوا جب دو مہینے بعد بھی سجین اتنے ہی بڑے بی بم کے ساتھ دکھی فرق صرف اتنا تھا کہ اس بار وہ دوسرے ریسٹورنٹ میں دوسرے لونگوں سے میل جول بنا رہی تھی جب کورن کو دیکھی تو اس سے چھپنے لگی پتا چلا کہ اسے پریگنٹ رہنا پسند تھا کیونکہ لوگ اس کی کیر کرتے تھے کہیں بھی جائے اسے فل عجزت دیتے تھے اسی لیے وہ فیک پریگننسی کا ناٹک کرتی تھی تو اس واقعے سے کورن کا کیا تعلق آخر اس کے فیک پریگننسی کے پیچھے کیا وجہ ہے کورن نے بتایا کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی وجہ ہے جو کہ وہ اسے فلحال تو نہیں بتا سکتی اس بات کو لے کر دونوں کتے بلی کی طرح لڑ رہے تھے پھر کیا تھا ایڈم نے یہ بھی پوچھ لیا کہ اس کے دونوں بچے اس کے ہے یا پھر ان میں بھی جھول جھال ہے مطلب ایک انجان لڑکی ان کے گھر میں آگ لگا گئی اور پتا بھی نہیں جلا کہ وہ کون تھی وہی گھر کے کونے میں ایلی ہاتھ میں موبائل لے کر الگ ہی رو رہی تھی اصل میں کسی نے اس کے پرائیوٹ پارٹ کا فوٹو وائرل کر دیا تھا اس لیے پیٹ درد کا بہانہ بنا کر سکول نہیں گئی مطلب یہاں سب اپنے اپنے لفڑے سے پریشان تھے ادھر اس جنگل والے لڑکے کو ایڈمٹ کر دیا گیا تھا وہ ہوش میں تو نہیں تھا پر اپنی بیتی باتیں یاد کر پا رہا تھا اس رات تومس ڈیزی مائک وغیرہ بھی اس کے ساتھ تھے یہ لڑکا دانتے انہی کے محلے کا تھا ان لوگوں نے اس رات اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا خیر جو بھی ہو جہاں تک ڈاکٹر سمجھ پائے اس کے سر میں گہرا چھوٹ آیا تھا یعنی کسی سے ڈر کر بھاگتے وقت پیڑ وغیرہ سے ٹکرا گیا ہوگا ویسے وہ ننگو پنگو ملا کہیں وہ الپکا کے ساتھ کچھ گڑھ بڑھ کرتے ہوئے تو نہیں پکڑا گیا کیونکہ الپکا کے پیروں پر آدمی کے دانت کاٹنے کے نشان تھے دونوں گھٹنائیں بھی اسی رات ہوئی تھی ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پر جب تک دانتیں ہوش میں نہیں آ جاتا انہیں تحقیقات جاری رکھنا ہوگا اگلی صبح جوہانہ ہر روز کی طرح آفیس جانے سے پہلے اپنے بیسٹ فرینڈ ہائیڈی کے کیفے پہنچی دونوں کی لائف میں اپنے اپنے ہزبنڈز کو لے کر الگ ہی مسئلے چل رہے تھے وہی جوہانہ جلد ہی ریٹائر ہونے والی ہے اس سے پہلے ایک ٹرپ تو بنتا ہے ان کی آپس میں بہت ساری باتیں ہوئی ادھر ایڈم کو آفیس تتھا کورن کو سکول جانے کا بھی ٹائم ہو چلا تھا تب ہی ایڈم نے نوٹس کیا کہ کورن کسی گمبھیر مسئلے پر کسی سے بات کر رہی تھی واپس آ کر ایڈم کو بتاتی گئی ویسے ہر آدمی کے راج ہوتے ہیں تمہارے بھی ہے مطلب ایڈم بھی دودھ کا دھولا نہیں تھا کورن کچھ نہ کچھ تو اس کے بارے میں جانتی تھی ادھر پورا دن تحقیقات کرنے بعد بھی دانتے کا یہ حال کس نے کیا پتہ نہیں چل پایا تھا شام کو ایڈم اوارڈ فکشن میں پہنچا مگر کورین کہیں دکھ نہیں رہی تھی نہ ہی اس کا فون لگ رہا تھا ایڈم نے اپنے پڑوسی دوست دکھ سے بھی پوچھا جو کہ سکول کے سپورٹس مینجمنٹ ویبھاگ میں ہے دونوں کا گھر دس قدم کے انترال پر ہی ہے اور وہ مائک انہی کا بگڑیل بیٹا ہے ان کو بھی کورن کے بارے میں نہیں پتا تھا وہی ایلی جس کسی کو بھی اپنی ماں سے بات کرتے ہوئے دیکھتی تو بلکل ڈر جاتی کہ کہیں کوئی اس کے وائرل فوٹو کی بات اس کی موم کو نہ بتا دے خیر سٹیج وغیرہ کا سارا کچھ تام جھام کرنے کے بعد اوارڈ شو سٹارٹ ہوا سب سے پہلے دانتے کے ٹھیک ہونے کے لیے پریئر کیا گیا پھر اوارڈ بٹنے شروع ہوئے ٹیچر آف دی یئر کا اوارڈ کورن کو ملا لیکن وہ یہاں موجود نہیں تھی اس لیے ایڈم نے اوارڈ ریسیو کیا ساتھ میں سب کو بتایا بھی کہ کورن کی تھوڑی طبیعت خراب تھی اس لیے وہ نہیں آسکی گھر لوٹے تو وہ گھر پر بھی نہیں تھی تب ہی اس کا ایک میسیج آیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ شاید ان کا کچھ سمیے کے لیے الگ رہنا ہی سہی ہوگا تم بچوں کا خیال رکھنا اور مجھ سے سمپرک کرنے کا پریاس مت کرنا مجھے صرف کچھ اور دن دے دو جتنا پریشان باپ تھا اتنا ہی پریشان اس کا بیٹا بھی تھا دراصل اس نے اپنے روم میں ایلپکا کا سر چھپا رکھا تھا دانتے ان کے اور ایلپکا کے موت کے بیچ کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ضرور تھا ادھر ہائیڈی رات کو کیفے بند کر کے نکلی ہی تھی کہ تب ہی ان دونوں سٹرینجر لڑکیوں نے انہیں گھیر لیا انہیں شگربیبی.com ویب سائٹ کے بارے میں بتانے لگی کہ کیسے چالیس سے لے کر ساٹھ سال کے بڑھے اس ویب سائٹ کا استعمال کر کے نئی نویلی لڑکیوں کو ہائر کرتے ہیں ہائیڈی بڑی حیران ہوئی کہ یہ سب وہ انہیں کیوں بتا رہی ہے ان دونوں کو تو وہ جانتی تک نہیں تو بات ایسی ہے کہ یہ سب ان کے فیملی سے جڑا ہوا ہے ہائیڈی سمجھ گئی کہ یہ ان کے پتی کے بارے میں ہے انہیں پہلے سے ہی اپنے پتی پر سک تھا مگر یہ ان کے پتی کے بارے میں نہیں تھا ان کی بیٹی کمبرلی کے بارے میں تھا اس کی پرائیوٹ فوٹوز ویڈیو وغیرہ دکھا کر یہ انجان لڑکیاں انہیں بلیک میل کرنے لگی اگر تین دن کے اندر دس ہزار پر نہیں ملے یا پھر پولس کو بتانے کی کوشش کی تو ان کی بیٹی کی یہ کرتوت ہر نیوز چینل پر ہوگی ہائیڈی سوچ میں پڑ گئی آخر یہ ان کی بیٹی کے کیریئر کا سوال تھا اگلی صبح ایڈم ند سے اٹھتے ہی کرن کو پھر سے کال کیا مگر ابھی بھی اس کا فون سوچ آف ہی آ رہا تھا پتہ نہیں کہا چلی گئی تیار وغیرہ ہو کر مائک اور ٹومس ایڈم کے آفس نکلنے کا ویٹ کرنے لگے تاکہ ان کے جانے کے بعد ایل پکا کے سر کو ٹھکانے لگا سکے اتنے میں مائک اپنے ڈیڈ کو کچھے میں آتے دیکھ گاڑی بھگا لیا کیونکہ خام خان سکول میں لڑکے لڑکیوں کے سامنے بے زتی ہو جاتی وہ تو سکر ہے کہ ایڈم صحیح سمیہ پر مل گیا ورنہ آج ڈگ کو پیدل ہی جانا پڑتا دونوں دوست سیونٹیز کے گانے لگائیں اور اس پر جھومتے ہوئے آگے بڑھ چلے ڈگ کو سکول ڈراب کر ایڈم واپس جانے کے بجائے سکول کے اندر پہنچا اس کے اندر خلبلی مچی ہوئی تھی کہ کورن کہا گئی اسے یہاں دیکھ وکی سمجھ گئی کہ وہ یہاں سمپیتھی دینے آیا ہے اصل میں ایلی کے واریل فوٹوز کے بارے میں وکی کو پتا چل چکا تھا ایڈم نے بتایا کہ یہ بات وہ نہیں جانتا تھا وہ تو کورن کو ڈھونڈنے آیا تھا کل رات سے ہی اس کا فون نہیں لگ رہا ویسے اس سے گمبھی ریلی کا میٹر ہے اس طرح کے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے اس نے ایک لائر کا نمبر دیا تاکہ اس مسئلے کو جلد سے جلد انٹرنیٹ سے ہٹوایا جائے یہاں سے وہ مارٹن کے تاریخ پر پہنچا پتا چلا کہ جس کمپنی سے یہ کیس لڑنے والے تھے ان کے لائر ایڈم کے پتا تھے مارٹن یہ بات جانتے ہوئے بھی ایڈم کو یہ کیس دیا مطلب بیٹے کو باپ کے سامنے ہی کھڑا کر دیا کیونکہ اس کے اڑیل باپ کو اس کا بیٹا ہی ہرا سکتا ہے اس کے بعد ایڈم ایک میڈیکل سٹور گیا ڈی این اے کٹ لیا مطلب ابھی بھی اس کے من میں اپنے بیٹوں کو لے کر سنکا ہے دوسری طرف یہ دونوں سکول سے بھاگ کر ایلپکا کے سر کو ٹھکانے لگانے آ چکے تھے ان کے پیچھے پیچھے ڈیزی بھی آدھم کی ایلپکا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ حیران رہ گئی تو بات ایسی ہے کہ اس رات ریڈ پارٹی کے بعد مائک دوبارہ واپس آ کر اس کے ونڈو پر پتھر بھیک رہا تھا نشے میں دھت ہو کر ایک ہاتھ میں ایلپکا کا سر لیے ہنس رہا تھا اسے بچانے کے لیے تومس کو یہی سہی لگا باہر ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں دھیان میں رکھ کر اسے ٹھکانے لگانا ہوگا تب ہی اپنے ڈیڈ کو گھر آتے دیکھ سر کو وہیں چھپا کر تینوں دوست بھاگ کھڑے ہوئے ایڈم بقاعدہ ڈی ای نے کٹ تیار کیا بچوں کے ڈی ای نے سیمپل بھی کلیکٹ کرنے گیا مگر اس کا دل یہ سب کرنے کی گواہی نہیں دے رہا تھا اس لیے کٹ وغیرہ ڈسٹ بین میں پھیک دیا ادھر ہائیڈی صبح سے لگاتار چار پانچ گھنٹوں کے سفر کے بعد کمبرلی کے یونیورسٹی پہنچی ورنہ وہ اس کی کرتوط انٹرنیٹ پر وائرل کر دیں گی پھر بنتے رہنا ریسرچ سائنٹسٹ دراصل کمبرلی یہ سب یونیورسٹی کے تین سال کی فیس جگاڑنے کے لیے کرتی تھی اگر اس کی کرتوط وائرل ہو گئی تو اس کا کیریئر بننے سے پہلے ہی ڈیڈ ہو جائے گا ہائیڈی نے اسے یہ کام ابھی کے ابھی چھوڑنے کو کہا آج رات بلیک میلرز کو بھی دس ہزار پاؤنڈ دے کر اگر ماملہ رفع دفع کر دیں گی پھر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا ادھر پولیس کو گمراہ کرنے تتھا ایلپکا کے سر کو ٹھکانے لگانے کا ان کے پاس صحیح جگہ مل چکا تھا ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر دو مہینے پہلے بلی وغیرہ چڑھانے کی پشتی ہوئی تھی یہ وہاں جا کر سیٹینک سیمبل کے بیچ ایلپکا کے سر کو دفنا دیں گے جس سے پورے ماملے کا رکھ ہی بدل جائے گا کچھ دیر بعد جوہانا کو دانتے کے فون پر کچھ لوکیشن مارک چلتے ہوئے دکھے جہاں تک ویسلی سمجھ پایا یہ کوئی ایپ ہے جو دوستوں کے لوکیشن بتاتا ہے پر یہ تین لوگ آخر ہے کون جو شہر سے دور جنگل میں جا رہے ہیں وہ تھے ڈیزی ٹھومس اور مائک ان کے علاوہ وہاں جنگل میں کوئی اور بھی تھا جو چپکے سے ان پر نظر بنائے ہوئے تھا وہی ہائیڈی واپس اپنے شہر لوٹ آئی تھی کیفے بند کرنے سے پہلے ان کے پاس ایک بندہ آیا اپنی پہچان بتایا کہ وہ سائبر کرائم یونیٹ سے ہے انہیں findyoursugarbaby.com اور ان کی بیٹی کو کون لوگ بلیک میل کر رہے تھے اس کی جانکاری چاہیے مگر ہائیڈی بینا لائر کے انہیں کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہوئی کیونکہ یہ ان کی بیٹی کے زندگی کا سوال ہے کچھ بھی اچ نیچ ہوا تو وہ بلیک میلر اس کی بیٹی کی ویڈیوز پوسٹ کر دیں گے پولیس والے نے بھروسہ دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا تب جا کے انہوں نے ان دونوں لڑکیوں نے جو لفافہ دیا تھا وہ ان کو دکھائی ویسے آپ کو بلیک میل والی بات کب پتا چلی پولیس والے نے بتایا کہ آج صبح ہی ان کی کمبرلی سے بات ہوئی تھی اسی نے بتایا مگر کمبرلی کو تو خود یہ بات دوپہر میں اس کی موم کے ذریعے پتا چلا تھا اس کا مطلب یہ ٹکلا جھوٹ بول رہا ہے بہانہ بنا کر وہ جوہانہ کو فون کی مگر اس نے فون چھین کر تھپڑ جڑ دیا اگلے ہی پل وہ بے ہوش ہو گئی ادھر تومس وغیرہ گڑھا کھوڑ کر ایلپکا کے سر کو دفنانے کے آخری پڑاو پر تھے ایک طرف ڈیزی سیٹینک سیمبل بنانے میں لگی تھی تب ہی اس اندھیری رات کے بیچ ایک شکش دکھا بھائی صاحب ایلپکا کا سر گیا تھے جان بچا کر تینوں تین دشاؤں میں بھاگ نکلے مائک سب سے پہلے کار کے پاس پہنچا اتنے میں جوہانہ آدھم کی مائک کو اس کالے پالیتھن کے ساتھ پکڑ لیا گیا پانچ منر تک بے ہوش رہنے کے بعد ہائیدی ہوش میں آ چکی تھی وہ شکش کھٹے کی طرح وہی جمع بیٹھا تھا ہائیدی بھاگنے کی کوشش کی مگر اس نے دروازہ لوک کر دیا تھا اسے ان دونوں بلیک میلرز کے بارے میں سب کچھ جاننا تھا وہ کیسی دکھتی ہے ان کی عمر وغیرہ وغیرہ ہائیدی نے بتانے سے منع کیا تو اس نے اس کے گھٹنے توڑ دیئے کوئی شور بھی نہیں ہوا کیونکہ پسٹل پر سائلنسر لگا ہوا تھا ماملہ کافی سنگن لگ رہا تھا ادھر ایڈم گھر لوٹا تو کورن کے سکول کے کچھ لوگ ملے یہ فوٹبال کلپ کے میمبرز تھے تو بات یہ تھی کہ فوٹبال ٹیم کے اکاؤنٹ سے پیسے چوری ہوئے تھے سارا شک کورن پر ہی جا رہا تھا کیونکہ وہ سکول جانا بند کر چکی تھی ایڈم کو ان کی باتوں پر بلکل بھی وشواس نہیں تھا کہ کورن ایسا کچھ کرے گی آخر وہ یہ اکاؤنٹ دس سال سے سنبھال رہی ہے کبھی کوئی سکایت کا موقع نہیں ملا پھر یہ لوگ اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں خیر جو بھی بات رہی ہو وہ اسے بتا دے گا ان کے جانے کے بعد آخر میں اسے ڈگ کو بتانا ہی پڑا کہ کورن دو دن سے گھر نہیں آئی ایک تو ان کے بیچ جھگڑا چل رہا ہے اور اوپر سے یہ چوری والا ماملہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کرے تو کرے کیا اتنے میں ڈگ کے پاس پولیس سٹیشن سے فون آیا وہی وہ شکش ہائیدی کے کیفے سے نکل چکا تھا واپس پولیس سٹیشن پہنچا تو پتا چلا کی وہ سچ میں پولیس آفیسر ہے اس کا نام تھا پیٹرک جو کی جوہانا کے دپارٹمنٹ میں ہی کام کرتا تھا جوہانا اس سے اپنے ٹرپ کے بارے میں بھی ڈسکس کرنے لگی جب پتا چلا کی جس کو اس نے گولی مارا وہ جوہانا کی دوست ہے اور دونوں ساتھ میں ٹرپ پر جانے کا پلان کر رہے ہیں تو پیٹرک کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی ترنت سرک کر وہ اس لفافے کو ٹیبل سے ہٹا کر بیگ میں چھپا لیا تب تک مائک کے ڈیڈ بھی آ چکے تھے وہی معاملہ کی جنگل کنارے مائک کیا کر رہا تھا اور وہ خون سے بھرے پولتھن میں کیا چیز تھی جسے وہ جنگل میں لے کر گئے تھے اس رات وہ حیس کے نصے میں دھت ہو کر ایلپکا کو لے کر مزے سے گھوم رہا تھا پھر اچانک اسے دیکھ ڈر گیا پھر حلال کر دیا ہوگا کیونکہ کچھ نشے ایسے ہوتے ہیں جو سر چڑھ جانے پر سامنے کی ساری چیزیں لمبی لمبی دکھنے لگتی ہے کیا پتہ اسے ایلپکا ایک آئیک زراف دکھنے لگا ہوگا یہ بات وہ صرف اپنے من میں سوچ رہا تھا پولیس والوں کو کچھ اور ہی بتا دیا کہ اس کا ایک بیگ کھو گیا ہے اسی کو وہ کچرے کے پالے تھن میں ڈھونڈ رہا تھا تب ہی جوہانا نے اس ریڈ پارٹی کے بارے میں پوچھ لیا کیونکہ اسی رات دانتے کے ساتھ کچھ گھٹنا ہوا تھا اس کا نام سنتے ہی مائک بھڑک اٹھا کہ جب دیکھو وہ ہر کسی کی ویڈیو بناتا رہتا ہے کسی نے کان کے نیچے دھرکے لگا دیا ہوگا ویسے یہ مزاک کی بات نہیں دانتے لائف سپورٹ پر زندہ ہے اور کبھی بھی مر سکتا ہے اگر وہ مرا تو جو سٹوڈنس اس کو مارنے میں سامل ہوں گے ان پر مرڈر کا چارج لگے گا پر فیلحال تو وہ مائک کو چھوڑ دیے اگلی صبح دانتے کے گھر پہنچے اس کے کمپیوٹر کو چیک کرنے پر بہت سارے ویڈیوز ملے اصل میں وہ بلوگر تھا اس کے یوٹیوب پر تین ہزار سبسکرائبرز تھے تب ہی پتا چلا کہ اس کے زیادہ تر ویڈیوز میں ایک ہی عورت دکھ رہی تھی آخر ماجرہ کیا تھا خیر جو بھی ہو پریئر کی گھنٹی لگ چکی تھی مگر اب تک مائک سکول نہیں آیا تھا اولیویا نے بتایا کہ اس کو پولیس نے ارسٹ کر لیا ہے جس پر ڈیزی بلکل گھبرا گئی کیونکہ اس رات مائک کے ڈرنک میں اسی نے نشہ ملایا تھا اگر اس نے نشے کی حالت میں کچھ کر دیا ہوگا تب تو ڈیزی بھی پھس جائے گی ٹومس اس پر بھڑک اٹھا کیونکہ اس سے مائک کی جان بھی جا سکتی تھی کیوں کیا تم نے ایسا مائک اسی کے لائک ہے اسی نے اس کی چھوٹی بہن ایلی کی پرائیویٹ فوٹوز وائرل کی ہے جبکہ وہ فوٹوز تو ایلی کی ہے بھی نہیں وہ کمینہ ہے پر ایسی حرکت کبھی نہیں کرے گا ٹومس کو مائک پر پورا بھروسہ تھا تب ہی ڈیزی کی ماں آدھم کی یہ دونوں پریئر میں نہیں تھے ویکی سمجھ چکی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کچھ تو گول مال چل رہا ہے ایدھر ایڈم کورن کو ڈھونڈنے کے لیے سجین کا کچھا چٹھا نکلوا چکا تھا اس کے پیچھے پیچھے ریسٹورنٹ گیا دو سال بعد بھی اس کے چال چلن نہیں سدھرے تھے نکلی بی بمپ لگا کر وہ آج بھی لوگوں کو بے وکوف بنا رہی تھی ایڈم اس سے مل کر بتایا کہ وہ کورین کا پتی ہے کچھ دنوں سے کورن لاپتہ ہے جس کی وجہ ساید یہ نکلی پریگننسی ہے اس کے لاپتہ ہونے سے ایک دن پہلے ایڈم سے دو انجان لڑکیاں ملی تھی جنہوں نے کورن کے فیک پریگننسی کے بارے میں اسے بتایا تھا اس کو لے کر دونوں کے بیچ جھگڑا ہوا اور وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ایڈم کو لگا کہ ساید سجین کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہوگا مگر سجین کو کورن سے ملے تو دو سال سے بھی اوپر ہو چکے ہیں ویسے جن دو انجان لڑکیوں کے بارے میں ایڈم بتا رہا ہے اسی ٹائپ کی دو لڑکیوں نے سجین کو بھی بلیک میل کیا تھا اس کے پتی سے اس فیک پریگننسی کے راج کو چھپانے کے لیے انہوں نے سجین سے پانچ ہزار پاؤنڈ لیے ایڈم سرپٹ بھاگ کر مائک کے پاس پہنچا کورن کے مسنگ اور نکلی پریگننسی جھگڑے وغیرہ کے بارے میں سب کچھ بتایا اور یہ بھی کہ کوئی دو انجان لڑکیاں ہیں جن کی وجہ سے کورن لاپتا ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے ان دونوں نے سجین کو بلیک میل کیا اسی طرح کورن کو بھی کیا ہوگا مارٹن کے کہنے پر وہ واپس سکول گیا جو بندہ سکول میں وغیرہ کی انٹری کا لیکھا جوکھا رکھتا تھا اسے کچھ پیسے کھلا کر ان دونوں اجنبی لڑکیوں کے کار کا نمبر نکال لائیا کار کا نمبر گوگل کرنے پر پتا چلا کہ وہ رینٹڈ کار تھی جسے انگریڈ پریزبی نام کی لڑکی نے رینٹ پر لیا تھا اس کی فوٹو دیکھتے ہی ایڈم اسے پہچان گیا رینٹل کار میں جی پی ایس تو لگا ہی ہوتا ہے پھر کیا تھا وکیل صاحب سے ایک کڑک چائے بنوانے کے بدلے اس نے کار کا لوکیشن نکال دیا ایڈم فوراں اس لوکیشن پر پہنچا وہاں کار نظر تو نہیں آ رہی تھی پر سامنے ایک گھر ضرور تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا مہا سہ چپکے سے اندر داخل ہو گئے اندر ایک لڑکی تھی جو اسے دیکھ بلکل ڈر گئی تھی کسی طرح ایڈم نے اسے سمجھایا کہ وہ کوئی چور وور نہیں ہے اصل میں وہ دو لڑکیوں کو ڈھونڈ رہا ہے جن کے پاس گری کلر کی کار ہے ان دونوں کے پاس اس کے پریوار کے کچھ سیکرٹس ہے اتنا جاننے کے بعد اس نے ڈمبل نیچے کر لیا اس لڑکی نے بتایا کہ ایڈم کے آنے سے ٹھیک پانچ منٹ پہلے دو لڑکیاں گری کلر کی کار لے کر آئی تھی اس کے کچھ سیکرٹس بتا کر اسے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہاں سے آئی کہا گئی وہ دونوں کون تھی یہ سب اسے نہیں پتا تھا دوسری طرف جوہانا کی ٹرپ پر جانے کا پروگرام زورو سورو پر چل رہا تھا اس نے سویڈزر لینڈ میں ہوتیل بھی بک کر لیا تھا لیکن پتا نہیں کیوں ہائیڈی اس کا فون ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی آخر میں وہ کیفے ہالچال لینے چلی گئی تو کیفے بند تھا کسی طرح جر جگار لگا کر اندر گئی تو فرش پر ہائیڈی کی لاش دیکھ دنگ رہ گئی کسی نے اس کے بیچ ماتھے پر گولی مارا تھا اُدھر ایڈم ہار تھک کر واپس گھر آیا اس کا بیٹا ٹومس سامنے ہی کھڑا تھا اب تو اسے بھی اپنی ماں کو لے کر چنتہ ہونے لگی تھی اس کی موم ان کے کال اور میسیجیز کا ریپلائی کیوں نہیں کر رہی تب ہی رائن کو یاد آیا کہ چھے مہینے پہلے وہ سب ہی اپنے فون میں فیملی ٹریکر اپ انسٹال کیے تھے ویسے ٹومس نے اس اپ کو ڈیلیڈ کر دیا تھا لیکن کیا پتہ دوبارہ ڈاؤنلوڈ کر کے لاغن کرنے پر چل جائے ان کی ترقیب کام کر گئی یہاں سے محض دو کلومیٹر دور ہی اس کی موم کا لوکیشن دکھا رہا تھا یہ جاننے کے بعد تو ٹومس اپنے ڈیڈ کو لتارنے لگا کہ وہ چار دن سے ان سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کی موم کانفرنس اٹینڈ کرنے شہر سے دور گئی ہوئی ہے جبکہ ان کا لوکیشن تو پاس میں ہی دکھا رہا ہے ایڈم ترنت انہیں ڈھونڈنے جانے کے لیے نکلنے لگا جس سے بچوں کو بھی اصلیت پتہ چل گئی باہر اپنے کیس کے سلسلے میں مارٹن بھی آ چکا تھا یہ اسے بھی ساتھ لے کر کورین کو ڈھونڈنے نکل پڑے ایک آئیک کورین کا لوکیشن بھی موو کرنے لگا اور جا کر ریلوے سٹیشن پر تھم گیا یہ سب ہی اس ریلوے سٹیشن کا چپا چپا چھان مارے پھر بھی وہ کہیں نہیں ملی پتہ چلا کہ وہ ٹرین کے اندر ہی تھی آخرکار وہ ٹرین کا پیچھا کر کے اس لوکیشن پر پہنچے جہاں پر کورین کا لوکیشن دکھا رہا تھا آس پاس نظر دوڑائے مگر وہ کہیں نہیں دکھی رائن ترنت بریج کے اوپر بھاگا کی سائد اوپر ہوں گی تب ہی اسے ان کا فون ملا یہ سب ڈر گئے کہ کہیں وہ نیچے تو نہیں کود گئی رائن کا رو رو کر برا حال تھا مسنگ کمپلین کرنے کی بات آئی تو مارٹن نے منع کر دیا آخر کورین اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر گئی تھی اس نے میسج میں بھی کچھ دن کا ٹائم ماغا تھا اس لیے اس بات کو پولیس بھی سریسلی نہیں لے گی ویسے اس کے فون کو بریج پر کس نے رکھا یہ بات حیران کرنے والی ضرور ہے ادھر کیفے میں ثبوت کلیکٹ کرنے فورنسک ٹیم آ چکی تھی کسے پتا تھا کہ ہائیدی کا قاتل ان کے درمیان ہی موجود ہیں جوہانا نے آنسو پوچھا اور کام پر لگ گئی چھان بین کے بعد پتا چلا کہ چوری کا معاملہ ہے کاؤنٹر کے لوک وغیر ہے اور پیچھے کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا تب ہی کچھ نے دھیان دیا کہ ہائیدی کے گہنے انگوٹھی وغیرہ چور نے نہیں چورائے اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ قاتل اس گھٹنا کو چوری سے جوڑنا چاہتا تھا وہ جو کوئی بھی ہے سی سی ٹی وی میں نظر تو آ ہی جائے گا اس کیفے کے اندر باہر لگے سارے سی سی ٹی وی فوٹیج کو چیک کرنے کا ذمہ پیٹرک نے اپنے سر لے لیا مطلب قاتل ہی چھان بین کرے گا تب تو اسے پکڑنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا دوسری طرف ہم ایڈم کے ڈیڈ پیٹر کو دیکھتے ہیں جن کے پیچھے وہ سٹرینزر لگ چکی تھی موقع پاتے ہی ان کے سامنے والی ٹیبل پر جا بیٹھی ان سے تھوڑا بہت ادردھر کی بات کر کے مین پوائنٹ پر آئی کہ وہ ان کے سارے گہرے راج جانتی ہے کون سے ہے وہ راج کیا ایڈم کورن کو ڈھونڈ پائے گا کورن ایڈم کے کس گہرے راج کی بات کر رہی تھی سکول کے سپورٹس اکاؤنٹ سے کس نے پیسے چُرائے دانتے کے ساتھ اس رات کیا ہوا تھا نے ہائیڈی کو کیوں مارا ان دونوں سٹرینجرز کا پتہ لگا کر وہ کیا کرنا چاہتا ہے اگر پہلے دن اس ویڈیو پر سات سو لائک پورے ہوئے تو اس کے اگلے ہی دن دوسرے پارٹ پر کام چالو کر دیا جائے گا